بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آپ کو واقف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کا نماز جنازہ آج بعد اس نماز زہر ادا کر دیا گیا آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں سید منور حسن اگست 1944 میں دیلی میں پیدا ہوئے تقسیم برے صغیر کے بعد ان کے خاندان نے پاکستان کو اپنے مسکن کے طور پر چنا اور کراچی منتقل ہو گیا آپ نے 1963 میں جامعہ کراچی سے سوشیالوجی میں ایمے کیا پھر 1966 میں یہی سے اسلامیات میں ایمے کیا زمانہ طالب علمی ہی میں سید منور حسن اپنی غیر معمولی تحریری اور تقریری صلاحیتوں کی وجہ سے معروف ہو گئے کالج میکزین کے ایڈیٹر بھی رہے آپ بیڈمنٹن کے اچھے کھلاڑی تھے سید منور حسن کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اس وقت آئی جب آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور سید ابوالہ مودودی کی تحریروں کا مطالعہ کیا آپ 1967 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے ایسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نائب امیر اور پھر امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سر انجام دیں آپ نے 1977 میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن نڑا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے مارچ 2009 میں سید منور حسن جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر متخب ہوئے آپ نے اتحاد امت، اکامت دین، دفاع پاکستان کے محاص اور کشمیر افغانستان کے مسلمانوں کے لئے شمشیر بینعام کا کردار ادا کیا روس کے غلبے کے خلاف جہاد اور امریکہ کی خطے میں مداخلت کے خلاف گو امریکہ گو تحریک کے ذریعے سچائی کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا سید منور حسن حق گوئی و صداقت، جرت و بہادری، بے خوفی و بے باقی اور سادگی و درویشی کی شاندار روایتوں کے امین تھے کارزار سیاست میں یہ صفات تقریباً معدوم ہو چکی ہیں ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلاہ آسانی سے پورا نہیں ہو سکتا غمزدہ خاندان اور ان کے تحریکی ساتھیوں سے دلی تازیت رب کریم سید صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے واقف ٹی وی